ہمیں یہ بتایا گیا اس دنیا میں کسی کے لئے بقا نہیں ہے کوئی یہاں رہنے کے لئے نہیں آیا ہے اللہ نے قرآن مجید میں بار بار اس موضوع کو ریپیٹ کیا ہے یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے ایک سے کئی بار اللہ نے کہا کُلُّ نَفْسِن دائِقَتُ الْمَوْتِ کُلُّ نَفْسِن دائِقَتُ الْمَوْتِ کُلُّ نَفْسِن تین بار قرآن مجید میں اللہ نے اسے ریپیٹ کیا ہے یہ ایک تو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے ایک سورہ انبیاء کے اندر موجود ہے سبحان اللہ ایک سورہ انقبوت کے اندر موجود ہے تین بار اللہ نے اسے ریپیٹ کیا کوئی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا اور ایک جگہ پر تو اللہ نے کہا سورہ رحمان کے اندر جو بھی زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اللہ کے ذات کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی ہمیں یہ بتا دیا گیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات آپ کی جو شخصیت سب سے محترم ہے سب سے بڑی شخصیت ہے اگر کسی کو بقا ملتی تو وہ نبی کو ملتی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے کہا سورہ الانبیاء کے اندر وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْهَرِمْ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدِ آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے ہم نے خلد نہیں رکھا ہے میں نے تیسری بار یہ کہہ رہا ہوں یہ لفظ تمہارے سامنے دنیا میں کسی کے لیے خلد ہم نے نہیں رکھا ہے خلد کہتے ہیں ہمیشہ رہنا کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے اَمَا جَعَلْنَا لِبَشْهَرِمْ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدِ اَفَإِمْ مِتَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ اگر تم مر جاؤ گے تو وہ رہ جائیں گے کسی کو رہنا نہیں کسی کو یہاں رہنا ہاں ایک چیز ہے اس وقت ہمیں ہمارے ذہنوں پر زور ڈال کر اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور وہ حدیث ہے ترفیز ابنِ حبان کی صحیح حدیث ہے ہمیں اس حدیث پر اس وقت غور کرنے کی ضرورت ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے عراوی ہیں قال رسول اللہی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین اسے غور سے سننا میری امت کی عمر اللہ کی رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میری امت امت محمدیہ یعنی میری اور آپ کی عمر انشاءاللہ میری اور آپ کی عمر اللہ کی نبی کہتے ہیں ساٹھ اور ستر کے بیچ میں ہے نام لے کر اللہ کی رسول نے کہا ہے میری امت کی عمر سکسٹی اور سیونٹی کے بیچ میں ہے اعمار امتی اعمار امتی باخدہ لفظ ہے حدیث کا یہ میری امت کی عمر سبحان اللہ اور الفاظ کیسے ہیں ما بین الستین آئلہ السبعین ستین اور سبعین کے بیچ میں ہے ستین کہتے ہیں ساٹھ کو اور سبعین کہتے ہیں ستر کو کچھ لوگ ہوں گے جو اس کے اوپر جائیں گے اسی کو بھی جائیں گے ہو سکتا ہے ایک آدھ آدمی نوت کو بھی چلا جائے ہو سکتا ہے کوئی ایک سو بیس تیس کو بھی چلا جائے مگر اغلب زیادہ تر میجورٹی کی عمر یہی رہے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس سے پہلے بھی مر جائیں گے مگر جو اصل عمر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ اگر اللہ نے ہمیں ساٹھ سال دے دیئے ہیں عذر ختم ہو گیا ہے عذر یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں تمہارے سامنے کیا عذر ساٹھ سال ہو گئے تو آخرت کی طرف توجہ بڑھائی ہے آخرت کی طرف توجہ بڑھائی ہے یہ حدیث ہے کسی امام کا قول نہیں ہے یہ کسی محدث کا قول نہیں ہے یہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے جو سو فیصد صحیح ہے ساٹھ اور ستر کے بیچ میں اکثر لوگ دنیا چھوڑ دیں گے بہرحال اللہ ہمیں یہ عمر اس کی عبادت میں اس کی رضا میں لگانے کہ اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے